موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ڈیورسٹی کے بارے میں جس معاشرے میں ہم آج کل رہتے ہیں وہاں پر ہر قسم کے لوگ ہمارے اطراف ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جب آپ باہر کے موالک میں رہتے ہیں تو آپ کے اطراف مختلف نیشنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں مختلف سوشو ایکنومک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم جن معاشروں میں پلے بڑے ہیں ہمارے ہاں ایکسپٹنس لیول ذرا کم ہوتا ہے کبھی تو ہم آپس میں اس لیے فرق کرنے لگتے ہیں کیونکہ ریلیجیس مکتبہ فکر کا فرق ہوتا ہے کبھی اور گراؤنڈ کی وجہ سے کبھی نیشنلسٹ ہو جاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے تفریق کرتے ہیں کبھی ایک ہی ملک کے لوگ ڈیفرنٹ علاقوں سے ہوں گے تو ساؤتھ والے لوگ نورتھ والوں کو ریپیل کریں گے اچھا سارے نورتھ کے ہیں تو پھر اس میں ذات پات آ جائے گی یا دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو سارے پنجابی ہیں اور یہ تو سارے پشتون ہیں اور یہ تو سارے ساؤتھ پنجاب کے ہیں اور یہ تو سارے نورتھ پنجاب کے ہیں سرائکی سپیکنگ ہے یہ ہن کو اس طرح ہم بہت زیادہ ایک دوسرے میں ڈیفرنسییشن کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں تک ورک فورس کا تعلق ہے تو ورک فورس میں ہر قوم نسل کا ہر مذہب کا آدمی ہوتا ہے اور ہم نے وہاں پر کام کرنے جا رہے ہیں تو جب آپ کام کرنے جا رہے ہیں یا تعلیمی داروں میں پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک ڈیورسٹی ہوگی وہاں پہ ایک بڑی ڈیورسیفائٹ انوائرمنٹ ہوگی and learn to be part of it اب ڈیورسیفیکیشن کی جہاں بات ہوتی ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک چیز جو ہوتی ہے جو لیول ون ہونا ڈیورسٹی کا اسے کہتے ہیں ریپلشن یعنی جب کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے جو مختلف ہے اس چیز سے جس سے آپ یوسٹو ہیں تو آپ اسے فوراں ریپل کر دیتے ہیں آپ اسے اپوس کرتے ہیں آپ جاریہیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا بلکل آپ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف آپ محاذ آرائی کرتے ہیں جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے ریلیجس گراؤنڈز پہ بھی آپ دیکھیں چاہے سوشل میڈیا ہوئی کہ روز برہ زندگی ہو ایک دوسرے کو بلکل سنگل آؤٹ کر دینا اور ایسے ناموں سے بلانا اور تزہیق کرنا اور عجیب و غریب سے القاب دینا اور اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر کر کے انہیں سنگل آؤٹ کرنا اس طرح کے بہت سارے معاملات رپلشن سے تعلق رکھتے ہیں تو ڈیورسیفیکشن کے اگینسٹ جاتے ہیں سکولوں میں کالوجز میں بھی بلینگ جو ہے وہ بہت عام ہے لوگ کچھ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ رپلسف بیہیوئر ہے اچھا یہ تو لیول ون ہے بلکل لویس لیول ہے اسے ایک اوپر آپ لیول آجائیں اسے کہتے ہیں اووائیڈنس لیول کہ آپ کہتے ہیں ہاں بھئی یہ لوگ ہیں تو صحیح پر میں ان کو اووائیڈ کر رہا ہوں تو آپ ایک قسم کی دیوار اپنے اور ان کے درمیان کھڑی رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے یہ ہیں یہاں پر that's okay but میں ان سے انٹریکشن نہیں چاہتا یہ ورک فورس میں بھی ہوتا ہے کلاس روم انوائیونٹ میں بھی ہوتا ہے محلوں میں بھی ہوتا ہے مساجد میں بھی ہوتا ہے رشتداروں میں بھی ہوتا ہے تو ایک آوائیڈنس لیول ہے لوگ ڈیورسٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو ایک دوسرے کو آوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ریپلجن سے بیٹر لیول ہے لیکن پھر بھی اس میں ایک قسم کی آپ فری موو نہیں ہوتے اچھا پھر ایک لیول اوپر آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹولرنس لیول ٹولرنس لیول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹولریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی منمم جو ہے ایک دوسرے کا ایکسپوزر ہم برداشت کر لیں گے لیکن ہم نے اسے دل سے قبول نہیں کیا ہے ہم اس کو برداشت کر لیں ہیں تو دل سے قبول نہیں کیا آپ برداشت کر رہے ہیں یہ ایک ٹولرنس لیول ہوتا ہے جو بہت سارے لوگ چاہ کے نہ چاہ کے کسی بھی طریقے سے ٹائم پاس کے لیے یہ بھی ایک لیول ہوتا ہے دیورسٹی کا آوائیڈنس اور ریپلزن سے بیٹر ہے پر سٹل it's not at a good state اچھا اس کے بعد ایک state آتی اسے کہتے ہیں acceptance level acceptance level سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کھلے دل سے قبول کر لیا ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ ہم سے مختلف ہے ہم بھی اس سے مختلف ہیں اگر یہ مختلف ہے تو ہم بھی تو اس کے لیے مختلف ہیں اگر یہ ہمیں accept کر رہا ہے تو ہم بھی اسے accept کر رہے ہیں تو acceptance ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ساتھ رہ رہے ہیں toleration سے اوپر چلے گئے آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ہم آہنگی بھی ہو رہی ہے company بھی ایک دوسرے کے enjoy کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا freely interact بھی کر رہے ہیں لیکن still it's not at the best level better than tolerance سے avoidance سے repulsion سے پر still not at the best level تو جو fifth level ہے وہ ایک بہتر level consider کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں appreciation level یعنی آپ اس stage پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ نے نہ صرف اس بندے کو accept کیا ہے بلکہ آپ اس کو appreciate بھی کر رہے ہیں اس کے اچھے کاموں کو سرا بھی رہے ہیں اس کی آپ حوصلہ اوضائی بھی کر رہے ہیں آپ اس کی دل جوئی بھی کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ایک طریقے سے ہم آہنگی اور بھائی چارگے کی زندگی گزار رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر teachers تفریخ کرتے ہیں بچوں میں اور یہ بھی diversity کی ایک example ہے جانے ان جانے میں تفریخ کر رہے ہوتے ہیں بعض رنگ پر بعض نسل پر بعض religion پر بعض looks پر یہ بھی ایک ہمارے پاس problem ہے looks کے اوپر بھی ہم diversity کو گلہ گھونٹ دیتے ہیں اور اسی طرح office میں بھی اسی طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں تو بہت سارے grounds میں ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو یہ ایک five step process ہے جو میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہ رہا ہوں آپ غور کریں کہ آپ ان پانچوں steps میں کہاں ہیں آپ repulsion پہ ہیں avoidance پہ ہیں tolerance پہ ہیں acceptance پہ ہیں یا appreciation پہ ہیں تو اپنے اندر یہ کھلے دل کی چیز پیدا کریں کہ آپ appreciate کرنا سیکھیں دیکھیں اسلام کی تاریخ میں جب مہاجرین مکہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تو انسار اور مہاجرین میں ایک بہت بڑا cultural difference تھا مہاجرین مکہ جو ہے وہ مکہ سے باہر نہیں نکلے تھے اور انسار مدینہ نے بہت عرصے سے کسی کو اس طرح کی پناہ نہیں دی تھی کہ سب کچھ ان کے ساتھ share کرنا پڑے لیکن ان دونوں کے ملاب سے مساق مدینہ کے بعد جو ایک مسلم بھائی چارگی کی environment جسے اخوا جو مسلمانوں میں بھائی چارگی کی environment produce ہوئی اس سے یہ تمام چیزیں تیہ ہو کے appreciation تک بات آ گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو appreciate کرتے تھے tolerate اور accept نہیں کیا ہوتا انہوں appreciate کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کو صراحتے تھے ایک دوسرے کو appreciate کرتے تھے اس کی giving پر اس کے sacrifices پر اور اس کے ساتھ مل کے چلنے پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم بھی یہی دی so acceptance appreciation تک لے کر آئے اور یہی وہ سوال تھا جو غزوہ بدر سے پہلے بھی پوچھا گیا کہ انسار مدینہ سے کہ ہمارا اور آپ کا pact ہوا تھا مکہ میں جب بیعت اقبا ہوئی کہ آپ ہمیں protect کریں گے جوار مدینہ میں اب ہم مدینہ سے باہر آگئے ہیں اب ہماری کفار سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں بدر کے میدان میں یا چاہیں تو آپ مدینہ واپس جا سکتے ہیں تو مدینہ والوں نے appreciation and acceptance سے آگے بڑھ کے appreciation کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو نہیں ہیں کہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑ لیں اور ہم تو یہیں کھڑے ہیں بلکہ ہم تو انسار مدینہ ہیں اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم یمن کے سب سے زیادہ بہدر قبائل سے لڑ جائیں تو ہم جا کے ان سے بھی لڑ جائیں گے آپ حکم تو کریں تو یہ سر تسلیم خم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پھر یہی بات بعد میں بھی دیکھنے میں آئی کہ جب خلفاء راشدین والمہدیین کا زمانہ آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جب انسار مدینہ کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رکھا کہ خلیفہ تو قریش سے ہوگا تو انہوں نے اس چیز کو نہ صرف ایکسپٹ کیا بلکہ اپریسیئٹ کیا and on the larger scale on the massive scale majority 99.99% اگر آپ 100% بھی نہیں کہتے تو 99.999% انہوں نے اس چیز کو اپریسیئٹ کی accept کیا اور پھر خلافت راشدہ کے دروازے میں کبھی آکے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ یہ قریش ہی کے اندر رہا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کررم اللہ سب کا تعلق اور امام حسن علیہ السلام سب کا تعلق جو ہے وہ قریش سے بارال مقصد آج آپ کے ساتھ یہ diversity کو discuss کرنا تھا ہم کبھی diversity میں tolerance تک آکے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے اور acceptance تک نہیں جاتے کبھی acceptance تک آکر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو accomplish کر لیا ہے حالانکہ ہم appreciation تک نہیں پہنچے appreciate کرنے سے کسی کی حوصلہ وضائی کرنے سے کسی کی تعریف کرنے سے اچھے کاموں پہ اسے اچھا کہنے سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے شفقت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح معاشرہ ایک اچھی طریقے سے closely knit ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو regular notification update مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے live sessions میں بھی join کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں like share اور comment کرنا نہ بھولیں